اسلام علیکم وائلکم تو خطری ٹھیڈی نازم بلینڈر 2.92 is out فوراں سے بلینڈر.org پہ چلے جائیے اور یہاں پہ یہ سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے کیونکہ بلینڈر 2.92 کے ساتھ ایک نیو امیزنگ فیچرز ریلیز ہوئے ہیں جن کا میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا سو آپ یہاں پہ سیٹ اپ سٹرول کر لیجے اور اپنا بلینڈر اوپن کر لیجے جب آپ نیو بلینڈر 2.92 اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ رہی ہوگی اور جنرل پہ کلک کریں گے ایز یوزیل اب اس ویڈیو کے اندر میں کچھ فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا جب بلینڈر 2.92 کے ساتھ ریلیز ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ ایڈیشنل آئیکن آپ کے پاس آ رہا ہوگا یہ بیان پریمیٹیو کے نام سے ہے اور یہ کرتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ ریل ٹائم جیومیٹری جنریٹ کرنے دے گا پریمیٹیو والے مینز کہ آپ جس کلک اینڈرائگ کریں گے اور چھوڑیں گے ماؤنس کو تو آپ یہاں پہ میش کو جنریٹ کر سکتے ہیں پریمیٹیو کو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں جس کلک اینڈرائگ کلک اینڈرائگ اور آپ کے پاس یہاں پہ امیزنگ یہاں پہ ایک فور ایزیمپل فٹا فٹ اگر آپ نے سکیچ سکیچ اپ سوفٹر یوز کیا ہوا ہوگا تو یہ اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ فیچر آ رہا ہے سکیچ اپ کے ساتھ جو ہوتا ہے اور صرف یہ باکسس نہیں آپ یہاں پہ مزید دوسرے پریمیٹیو بھی اسی طرح ایٹ کر سکتے ہیں فور ایزیمپل یہاں پہ سلنڈر جیوز کیا اور جس کلک اینڈرائگ جس کلک اینڈ ہولڈ اور اگر آپ شفٹ کو ہولڈ کریں گے تو یہاں پہ بلکل ایکوال سپیس پہ ایکوال سائز کا آپ کو یہاں پہ سلنڈر ایٹ کرنے دے گا اور جسٹ لیٹ گو آف یور ماؤس کا بٹن اور آپ کو یہاں پہ ایک پرفیکٹ شیپ کا آپ سلنڈر بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہاں پہ فور ایزیمپل کون بھی کر سکتے ہیں اب جسٹ کلک اینڈ ڈرائگ اور چھوڑیں اپنا لیف ماؤس بٹن اور یہاں پہ آپ کو بتا گا کتنا لمبا آپ کو بڑا کون رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ اسی طریقے سے فٹا فٹ آپ ایک سین کریٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ انوائرمنٹ کو لے کے فائنلی ناظرین جیومیٹری نوڈز اب بلینڈر 2.92 میں آ چکے ہیں اب آپ اپنی جیومیٹری کو ایڈ سب ٹریک ملٹیپلائی ایون جنریٹ کر سکتے ہیں یوزنگ نوڈز مینز کہ جس طریقے سے ہم شیڈنگ اور کمپوزٹنگ میں نوڈز یوز کرتے تھے پروسیجورل ایفیکٹ کرنے میں اب آپ جیومیٹری کو جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ اپنی ٹائم لائن کو اوپر کریں گے اور یہاں پہ ایڈیٹر ٹائپ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک اور نئے ٹائپ کا جیومیٹری نوڈ ایڈیٹر آپ کے پاس آ جائے گا اسے آپ کلک کر دیں گے جس طرح ٹائم لائن کو کنورٹ کر کے یہاں پہ جیومیٹری نوڈ ایڈیٹر پہ یہ آ جائے گا اب ہم کر یہ سکتے ہیں ہم کرتو ویسے بہت کچھ سکتے ہیں لیکن اس اگزیمپل میں میں آپ کو ایک سکیٹر کرنا سکھاؤں گا اس پلین کو ہم کلک کریں گے اور اسے نیو دے دیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس دو جیومیٹری نوڈ آ جائیں گے گروپ انپوٹ اور گروپ آوٹوٹ اب میں کروں گا یہ کہ ہمیں اگر فور اگزیمپل یہ کیوب اگر اس کو سکیٹر کرنا ہو اس پلین کے اوپر اور تو ہم پارٹیکل سسٹم یوز کرتے تھے لیکن اب ہم جیومیٹری نوڈ یوز کر کے اس کو ہم سکیٹر کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ فور اگزیمپل آپ نے پلین پہ آپ نے جیومیٹری نوڈز کو اٹیچ کر دیا اس کو اپنے نیو دے دیا آپ یہاں پہ موڈیفائر پہ کلک کریں گے تو ایزا موڈیفائر یہ اپلائے ہو کہ اس پلین پہ آ چکا ہے اب جب ہم شفٹ اے دبائیں گے تو یہاں پہ الگ الگ طریقے کے نوڈز آ جائیں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ہم کریں گے وہ پوائنٹ انسٹینز کا کریں گے اور پوائنٹ انسٹینز کا ہم یہاں پہ اس پہ ڈرائگن ڈڈروپ کر دیں گے اب یہ پوچھ رہا ہے کہ کونسا میش آپ کو اس پلین پہ آپ کو سکیٹر کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس پلین کو سیلیکٹ کر کے ایڈٹ موڈ پہ چلے جائیں گے تو یہ آلریڈی یہاں پہ سیلیکٹڈ ہے لیکن ہم اس کو کچھ سب ڈیوائٹ کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس ورٹیسی زیادہ آ جائیں دس بہت ہے اس اگزیمپل کے لئے اوکے اور ایڈٹ موڈ سے بھار آ جائیں گے اور جب جو کلر پکر ہے اسے کلک کر کے ہم اس کیوب کو سیلیکٹ کر دیں گے اب اس یو کین سی کہ یہاں پہ کیوبز جنریٹ ہو کے اس پلین کی جو ورٹیسیز ہیں ایک ایک ورٹیسیز پہ یہاں پہ یہ جنریٹ ہو کے سامنے آ گئے ہیں کیونکہ ہم اپنے اوریجنل کیوب کو دیکھیں تو یہ میں نظر بھی نہیں آ رہا اب ہم کریں گے یہ کہ یا تو اس کو ہم سکیل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ویڈاوڈ ایڈٹ موڈ پہ سکیل آپ پہ سکیل ڈاؤن کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ ایڈٹ میں چلے جا کے اگر اس کو آپ سکیل ڈاؤن کریں گے تو یہ دیکھیں ناظرین کہ یہ آپ کا کیوبز یہاں پہ سکیٹر ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور جب اس کو ہم زوم ان کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جب اپنے پلین کو سب ڈیوائٹ گیا تھا تو آپ کے بعد جتنی ورٹیسیز آ رہی تھی ان سب ورٹیسیز پہ یہ کیوب جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا یہ انسٹانس لے رہا ہے اس کیوب کا اب اگر یہ نوڈ بیسٹ ہے تو آپ اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے مٹیریل نوڈز اگر آپ کو آتے ہوں تو لوگ کس طریقے سے پروسیجرل ایفیکس کرتے ہیں اور اس جیومیٹری نوڈ سے بہت بڑا گیم چینج ہونے والا ہے جو مٹیری نوڈز سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ نوڈز آرمی کی طرح سکیٹر تو ہو گئے ہیں لیکن اب مجھے اس پہ سکیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کچھ بڑا ہو کچھ چھوٹا ہو لائک پارٹیکل سسٹم تو یہاں پہ ہمیں اس کی اٹریبٹ چینج کرنا پڑے گا اب اٹریبٹ ہوتے ہیں تین روٹیشن سکیل اینڈ لوکیشن ہم یہاں پہ شفٹ اے دبائیں گے اور اٹریبٹ پہ جب ماؤس ہور کریں گے تو یہاں پہ بہت الگ الگ طریقے کی اٹریبٹ آ جائیں گے اور اٹریبٹ فیل پہ کلک کریں گے اور اس کو درگ اینڈ ڈڈراب کر دیں گے ان بیٹوین دیز اور یہاں پہ اٹریبٹ پہ ہم سکیل لکھ دیں گے اور یہ بلکلی گائب ہو جائے گے کیوں کیونکہ اس کی ویلیو ہم نے سیٹ کی ہوئی تھی اب اس کو سکیل کو ہم اپ اینڈ ڈاؤن کریں گے تو یہ دیکھیں ناظرین کی ایک ایک جو کیوب ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے جسٹ لائک ہم اس کو کیوب کو ہم سکیل کر رہے تھے لیکن اب اس میں ہم رینڈم نیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اٹریبٹ فیل تو ہم نے کر دیا اب یہاں پہ اٹریبٹ رینڈمائز کے نام سے ہوگا اس کو ہم سلیک کریں گے اور اس کو ڈرائگ ڈڈروپ کر دیں گے بیٹوین پوائنٹ اسٹینڈز اینڈ اٹریبٹ فیل اب ناظرین اٹریبٹ کو اگین سکیل کر دیں گے اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ سکیل کی جو رینڈمائز ہو اب اس میں لکھا ہوا ہے مینیمم زیرو اور میکسیمم ون اب اس کی مینیمم کو ہم چینج کر سکتے ہیں کم سے کم سائز کیا ہونی چاہیے اور میکسیمم بھی کر سکتے ہیں اور کم سے کم اس کی سائز کیا ہوگی اور سیڈز مینز کہ کونسی آپ کو ڈیزائن چاہیے کونسا کالیکشن چاہیے ناظرین کہ یہاں پہ ہم نے جیومیٹری نوٹز یوز کر کے یہ ایفیکٹ کر دیا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اٹریبٹ یہاں پہ سکیل کا ہو ہم یہاں پہ روٹیشن بھی کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ روٹیشن کلک کر کے انٹر کر دیا اب مینیمم یہاں پہ ہم یہ رکھ دیں اور مینیمم یہاں پہ ہم یہ رکھ دیں میکسیمم اور مینیمم اسی طریقے سے یہاں پہ ہم لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لوکیشن چینج نہیں کریں گے ناظرین ڈیڈ سٹ یہ جیومیٹری نوٹز آپ کے لیے بہت کچھ لوگوں نے جیومیٹری نوٹز ایسی چیز ہے کہ آہستہ آہستہ یہاں پہ یہ اپڈیٹ ہوتی رہے گی اور اپگریڈ ہوتی رہے گی اور مزید ان فیوچر جیومیٹری نوٹز بہت بڑا گیم چینج کرنے والے ہیں بلینڈر کے اندر ناظرین موڈیفائر سیکشن پہ ایک چھوٹی سے اپڈیٹ آئی ہے لیکن بہت ہی اچھی اپڈیٹ آئی ہے اب آپ اپنے موڈیفائرز کو کوپی اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں دوسرے میچیز پہ بہت ایزلی فور اگزیمپل یہاں پہ سینٹر کیوب ہے اب اس پہ ہم کوئی بھی موڈیفائر لگا دے فور اگزیمپل یہاں پہ میں ارے موڈیفائر رکھ رہا ہوں اور اس کی میں کاؤنٹ کر دیتا ہوں تھوڑی سی زیادہ لائک فائف یا ایٹ اور اس کی ایکس فیکٹر کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ گیپ آ جائے ٹھیک ہے اب پہلے ہم کرتے یہ تھے کہ ہم ان تمام ان دونوں پہ بھی اگر ارے موڈیفائر لگانا ہوتا تو میں ان پہ سلیکٹ کر کے ان پہ موڈیفائر کو اپلائے کرتا لیکن ناؤ ایک اپڈیٹ آئی ہے جس پہ پہلے ان موڈیفائر لگانا ہو اور لاسٹ پہ اس کا سلیکٹ کیجئے جس پہ already موڈیفائر لگا ہوا ہے اور جب آپ سلیکٹ کر دیں گے اور یلو آ رہا ہوگا تو سمپلی یہاں پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ ایرو آ رہا ہوگا ایرو پہ کلک کر کے یہاں پہ copy to select it آپ کر دینا اور dead seed جتنے بھی آپ نے موڈیفائر سلیکٹ کیے ہوئے تھے ان پہ سب پہ یہ موڈیفائر کوپی ہو کے سامنے آ جائے گا کپٹنگ برانچ میں کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں پہلے اگر آپ کے پاس لوٹ اپالوجی کا میش ہوتا تھا تو اگر آپ اس کو جی دبا کے گرائب کرتے تھے تو آپ کا جو میش تھا وہ ڈیسٹورڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتا تھا کچھ ٹائم بعد اب بلینڈے والوں نے ایک اپ ڈیٹ نکال لیے گرائب برش پہ اگر آپ جی دبا کے گرائب برش پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ گرائب سیلوہیٹ کا اپشن آ رہا ہوگا پہلے یہ گرائب سیلوہیٹ کا اپشن نہیں تھا اسے آپ چکمک کر دیں گے اور اب اگر آپ اس کو گرائب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اپنی پوری ٹپولوجی ہے وہ ریٹین کرے گا آپ کی میش ڈیسٹورٹ نہیں ہوگا یہ اپشن بہت ہی کام آ سکتا ہے اگر آپ کے کریکٹر کے اندر کوئی تھن پارٹ ہو لائک فنگرز وغیرہ اس کو اگر آپ کا سیلوہیٹ بیٹر کرنا ہو اس کا شیپ بیٹر کرنا ہو تو اب یہ آپ کو ری میش کرنے کی زہبت نہیں پڑے گی وانہ آپ ری میش کرتے تھے پھر موف کرتے تھے اب آپ ڈائرہ کی اس آپشن کو آن کر کے آپ اپنے پتلے میش کو آپ پروپر طریقے سے شیپ کر سکتے ہیں اور جیومیٹری آپ کی ڈیسٹورٹ نہیں ہوگی اس کے علاوہ ناظرین سنیک ہوت برش میں بھی ایک اپڈیٹ آئے ہوئے پہلے آپ سنیک ہوت برش کو اگر آپ سیلوہیٹ کرتے تھے اور اگر آپ کے پاس میش ہوتا تھا اور آپ سنیک بروش سے آپ اس کو سنیک کی طرح موف کر سکتے تھے لیکن کچھ ٹائم بعد یہ جیومیٹری ڈیسٹورٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی تھی اور لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی تھی کہ یار یہ ڈیسٹورٹ کیوں ہو رہی ہے یہ اگر ڈیسٹورٹ نہ ہو تو مزائی کچھ اور ہو جائے تو اب ان لوگوں نے حل نکالا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے الاسٹک برش سلیک کیا ہوا ہوگا تو یہاں پہ ڈیفورمیشن کا ٹائم آ رہا ہوگا اگر اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ الاسٹک کا نیا اپشن انہوں نے ایڈ کر دیا اسے آپ سلیک کر لیجے اور اگر اب اب یہ آپ موف کریں گے تو یہ آپ کی جیومیٹری ڈیسٹورٹ نہیں ہوگی ایکچولی آپ کے میش کو ایک الاسٹک کی طرح بنا دیتا ہے کہ جتنا آپ کھیچیں گے اتنی آپ وہ سٹریچ کرے گا لیکن آپ کا وولیم مینٹین رکھے گا تو یہ بڑے کام کہ انہوں نے اپشن ایڈ کر دیا ہے اگر آپ اپنے برش ایڈ کرتے ہیں اپنے ور فلو کے اندر تو یہ آپ کو کافی کام آنے والا ہے سکرپٹنگ میں فیس سلیک کرتے وقت اب انہوں نے میش فیرنگ کو اپشن ایڈ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ یہاں پہ سٹرول ڈاؤن کریں یا اگر اس ٹیپ کو آپ تھوڑا ایکسپینڈ کرتے تو یہاں پہ آپ اپنے فیس سلیک کر سکتے تھے پچھلی اپ ڈیٹ پہ ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں پہ فیس سلیکٹ ہو گیا تھا اب بھی ان فیس کو ایڈٹ کرتے ہوئے انہوں نے دو اپشن ایڈ کر دیئے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ بلے تین اپشن تھے اب فیر پوزیشن این فیر ٹینجنسی بھی انہوں نے ایڈ کر دیا مینز کہ فیر پوزیشن اگر آپ کلک کریں اور اگر آپ کے پاس جو فیس سلیکٹیٹ ہوگا جو آپ میں نیولی فیس سیٹ کریئٹ کیا ہوگا اس کو آپ جس کلک کر دیں گے تو وہ آپ کی جیومیٹری ہوگی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو ہول ہوگا وہ آٹومیٹک فل ہو جائے گا اگر آپ اس کو ٹیپ دبائیں تو یہ آٹومیٹک اس نے اس میش کو جس میں ہم نے فیس سیٹ بنایا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور یہاں پہ ہول کو کلوز کر دیا اور یہ اپشن یہ چیز کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ فیر ٹینجنسی بھی ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو میش ہوگا وہ مزید سموت ہو جائے گا راؤنڈ ہو جائے گا اور جو ہول ہوگا جو آپ کے آلڈی کیا ہوا ہوگا اگر آپ ٹیپ دبا کے واپس آئیں گے تو وہ ہول گائب ہو چکا ہوگا تو آپ کے پاس جو بھی ہول ہو یا اس طریقے سے میش کے اندر انڈیکیٹی انڈیکیشن دی رہا ہو کہ یہ ہول ہے اگر آپ اس کو سیلیک کر کے اس کو فیر ٹینجنسی کر دیں گے تو یہ ٹپولوجی وہاں پہ دلٹ کٹ کے آٹومیٹک کر دے گا with more smooth transition باقی یہ چھوٹی سی ان لوگوں نے اپڈیٹ دیوی ہے ملٹی ریز ڈسپلیسمنٹ میں اب آپ اپنے سرفیز کو جو آپ کو ملٹی ریز ڈسپلیسمنٹ مہپ ہوگا اس کو آپ سمیر کر سکتے ہیں کلر پہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹپولوجی پہ بھی کر سکتے ہیں ٹو ڈی اینیمیشن اگر آپ یوز کرتے تو اس میں ایک اپڈیٹ آئیے ناظرین اب آپ ایمیج ٹریز کر سکتے ہیں even in image sequence پہلے سیوہ آپ ایک ایمیج ٹریز کر سکتے تھے black and white alpha پہ لیکن اب جو ہے آپ کے sequence آپ کا بنانے کے بعد ان sequence کے دوران اب آپ ان trace images کو ٹویک کر سکتے ہیں ان کی between animation ان کے points وغیرہ کو کھیج کے پہلے یہ option نہیں دیا ہوا تھا لیکن اب یہ option دے دیا ہے blender والوں نے گریس پینسل کو جو ہے اور مزید انہوں نے update کر دیا ہے پہلے longer strokes ہوتے تھے وہ cut off ہو جاتے تھے between animation لیکن اب جو new algorithm ہے وہ آپ کے strokes کو stretch کر دیں گے جس سے آپ کی animations cut off نہیں ہوگی اسی طریقے سے اب آپ 2D animation پہ کوئی بھی stroke ماریں گے اور اس برانچ میں بھی ایک update آئی ہوئی ہے کہ آپ کوئی بھی stroke کرنے کے بعد اگر آپ tap دپائیں گے اس کی edit mode پہ چلے جائیں گے اب آپ اپنے لگائے وے stroke کو edit کر سکتے curve points سے which means کہ اگر ہم یہاں پہ curve editing کا نیا option ایک دے دیا ہے اس کو on کر دیجئے اور یہاں پہ icon آ رہا ہوگا اسے on کر دیجئے اور یہاں پہ select mode ہے all stroke points اس کو اب select points پہ کر دیجئے اب آپ یہاں پہ آپ کے پاس curve handles آ جائیں گے points کے ساتھ اب ان بنائے وے strokes کو آپ curve کی طرح manipulate کر سکتے ہیں which is very good کبھی کبھار کوئی stroke ہوتا ہے وہ صحیح سے نہیں لگتا تو آپ اس in point سے اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں ایک نیا option ان لوگوں نے edit mode پہ ڈال دیا ہے اسی طریقے سے evs کی بھی کچھ update آئے ہوئے ہیں اب آپ کے ev کے composite render کے اندر ایک crypto matte کا option آ رہا ہوگا جس سے آپ اس طریقے کے اپنے render کو convert کر سکتے ہیں اور shader بھی ان لوگوں نے تین طریقے کے add کر دیئے color shaders وہ ہے fire, ice اور electric ان کو آپ ضرور check out کرئے باقی اس کے علاوہ volume render جو ہوگی اب کم RAM پیے گی آپ کی کوئی بھی آپ کو دھواں وغیرہ آپ کا render کرنا ہو تو پہلے آپ کی RAM وغیرہ بہت زیادہ پیتا تھا لیکن اب نئی algorithm سے آپ کی RAM وغیرہ processor وغیرہ پہ کم load پڑے گا اسی کے ساتھ ساتھ اب optics اور آپ کا CPU processor ایک ساتھ آپ render کر سکتے ہیں پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اس کے preference پہ چلے جائے تو CUDA کے اندر تو یہاں پہ graphic card inter processor کے دونوں option ہوتے تھے آپ کو tick mark کرنے پہ کہ دونوں یہ devices آپ کو use کریں لیکن optics جن کے پاس arctics card ہے ان کے پاس option نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس یا تو آپ کے پاس card use کرنے کا option ہوتا تھا یا تو processor use کرنے کا option ہوتا تھا لیکن ہم انہوں نے update ڈال دیئے اب آپ دونوں اپنا arctics card اور processor دونوں use کر سکتے ہیں simulation میں بھی ایک update IVA نازی یہ ایک اور طریقے کا algorithm لے کے آئے ہیں epic کے نام سے اگر آپ پہلے flip fluid ہوتا تھا آپ flip fluid کے بعد انہوں نے epic algorithm use کیا ہوا ہے means کہ اب آپ کی simulation کچھ بہتر ہوگی in terms of splashing as you can see ان دونوں difference کے اوپر کہ یہاں پہ splashes ہوئے کچھ realistic نہیں ہے لیکن epic کا جو اب انہوں نے algorithm use کیا ہوا ہے وہ اور آپ کے simulation کو liquid کو better preserve کریں گی اور better splash بنائیں گی اسی کے ساتھ آپ کے سائیکل سے compositor پہ بھی ایک نیا mode آیا ہے ایک نیا node آیا ہے exposure node کے نام سے اب آپ اپنے render کے اندر render کو اور expose کر سکتے ہیں with exposure render means کہ اگر آپ photoshop اگر آپ use نہیں کرتے اپنے renders کو expose کرنے کے لیے تو اب آپ direct کوئی بھی آپ کی render ہوگا وہ اگر آپ کرتے ہیں composite mode پہ جاتے ہیں اور اسے viewer سے connect کرتے ہیں اور exposure node جو نیا node آیا ہے اس کو اگر connect کرتے ہیں تو اس کے value سے play کر سکتے ہیں اور آپ دارک سے آپ اپنے mesh کو اور bright کر سکتے ہیں اس node سے اسی طرح animation میں کچھ چھوٹی موٹی اپ ڈیٹس آئے ہیں جن کو میں اپنی ویڈیو میں شامل نہیں کروں گا اگر آپ کو جاننا ہو تو blender اور download release پہ چلے جائیے اور جتنی نئے features کا میں نے آپ بتایا اپنی ویڈیو کے اندر یہ تمام features یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کچھ confusion ہو تو آپ read کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں نیا version blender 2.92 آؤٹ ہو چکا ہے اور اسے ضرور download کریں کیونکہ یہ بیٹر ہے پچھلے blender ورزن سے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال لگے گا اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے